اسلام عیسیم اسلامی عقائد نہ صرف روحانی غزہ کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ ان پر عامل ہونے والے کی زندگی دنیاوی اعتبار سے بھی درخشہ اور تابہ گزرتی ہے غزوات مقدس ہماری زندگی کے اس پہلو کی جانب واضح اشارہ کرتے ہیں جسے اختیار کر لینے میں ہی بقائے حیات اور ذریعہ نجات ہے ان غزوات سے ہمیں سیاسی اثرات اور دوران جنگ اسلامی اخلاق و سلوک مساوات افواج کی تربیت اور سائنٹیفک سفارائی وفاء اہد اور سلح جوئی مغلوب و مفتو سے برتاؤ تخت و تاج اور تخریب سے گریس کرنا ہی غزوات مقدس سے ہمیں تعلیم ملی ہے غزوہ تبوک اور اس کے اثرات سلح ہدیبیہ کو قرآن میں فتح موبین کہا گیا ہے اس سلح کے بعد عرب میں دعوت و تبلیغ اور استحقام قوت کی جو تدبیر اختیار کی گئیں ان کی بدولت دو سال کے اندر اسلام کا دائرہ اثر اتنا پھیل گیا کہ پرانی جاہلیت اس کے مقابلے میں بے بس ہو کر رہ گئیں اسی لئے قریش نے یہ مہدہ توڑ دالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس اہد شکنی کے بعد ان کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور اچانک مکہ پر حملہ کر کے رمضان آٹھ ہجری میں اسے فتح کر لیا اور اس کے بعد قدیم جاہلی نظام نے حنین کے میدان میں حوازن، تقیف، نزر، جسم کے ذریعے اور اپنی ساری طاقت لاکر جھوک دی تاکہ اسی اصلاحی انقلاب کو روکیں جو فتح مکہ کے بعد تکمیل کے مرحلے تک پہنچنے والا تھا مگر حنین کی شکست نے عرب کا فیصلہ کر دیا کہ اب اسے دار الاسلام بن کر رہنا ہے اس واقعے کے بعد عرب کا بیشتر حصہ اسلام میں داخل ہو گیا رومی سلطنت کے ساتھ کشمکش کی ابتداء فتح مکہ سے پہلے ہو چکی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیبیہ کے بعد اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے جو وفود عرب کے مختلف حصوں میں بھیجے تھے ان میں سے ایک شمال کی طرف سرحت شام سے متصل قبائل میں بھی گیا تھا یہ لوگ زیادہ تر عیسائی تھے اور رومی سلطنت کے زیر اثر تھے ان لوگوں نے ذات التلہ کے مقام پر اس وفد کے پندرہ آدمیوں کو قتل کر دیا اور صرف رئیس وفد قاب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر واپس آئے اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسرہ کے رئیس شرجیل بن عمرو کے نام بھی دعوت اسلام کا پیغام بھیجا مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عیلچی حارث بن عمیر کو قتل کر دیا یہ رئیس بھی عیسائی تھا اور براہ راست قیسر روم کے احکام کے تابع تھا انہی وجوہات کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمادی الاول آٹھ ہجری میں تین ہزار مجاہدین کی ایک فوج سرد شام کی طرف بھیجی تاکہ آئندہ کے لیے یہ علاقہ مسلمانوں کے لیے پور امن ہو جائے اور یہاں کے لوگ مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر ان پر زیادتی کی جررت نہ کر سکیں یہ فوج جب معان کے قریب پہنچی تو معلوم ہوا شرجیل بن عمرو ایک لاکھ کا لشکر لے کر مقابلے پر آ رہا ہے خود قیسر روم حمس کے مقام پر موجود ہے اور اس نے اپنے بھائی کی قیادت میں ایک لاکھ فوج مزید روانہ کی ہے ان خوفناک اطلاعات کے باوجود تین ہزار سرفروشوں کا مختصر سا دستہ آگے بڑھتا چلا گیا اور موتا کے مقام پر شرجیل کی فوج سے جا ٹکرایا مسلمان اور عیسائیوں کی فوج میں ایک تین تیس کا تناسب تھا مگر سارا عرب مسلمانوں کی فتح پر حیران رہ گیا اسی فتح نے شام اور عراق کے متصل قبائل کو جو کسرہ کے تابع تھے اسلام کی طرف متوجہ کیا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے اسی زمانے میں سلطنت روم کی عربی فوجوں کا ایک سپہ سلال فروہ بن عمرو مسلمان ہوا جس نے اپنے ایمان کا ایسا زبردست ثبوت دیا کہ گرد و پیش کے سارے علاقے حیران رہ گئے قیسر روم نے اس کی قبولیت اسلام کی خبر سن کر اسے بڑے عہدے سے اور جاہو چشم کی پیش کش کی مگر اس نے اسے ٹھکرا کر اپنے لیے موت کی سزا قبول کر لی قیسر روم نے مسلمانوں کو غزوہ موتا کی سزا دینے کے لیے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دیں اور اس کے ماتحد غسانی اور دوسرے عرب سردار فوجیں اکھٹی کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آس پاس کی خبروں سے آگہ رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تیاریوں کی خبر سن کر قیسر روم کی عظیم الشان طاقت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا اس موقع پر ذرا سی بھی کمزوری اسلام کے لیے بہتی نقصان دے ہوتی ایک طرف عرب کی دم توڑتی ہوئی جاہلیت جس پر ہنین میں آخری زرب لگائی جا چکی تھی پھر جی اٹھتی دوسری طرف مدینہ کے منافقین جو ابو آمر راہب کی قیادت میں اسنان کے عیسائی بادشاہ اور خود قیسر کے ساتھ اندرونی ساز باس رکھتے تھے اور جنہوں نے اپنی ریشہ دوانیوں پر دینداری کا پردہ ڈالنے کے لیے مدینہ سے متصل ہی مسجد زرار تعمیر کر رکھی تھی بغل میں چھرا گھوم دیتے سامنے سے قیسر کا دب دبا ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد تمام دور و نزدیک کے علاقوں پر چھا گیا تھا حملہ آور ہو جاتا ان تین زبردست خطروں کی متحدہ یورش میں اسلام کی جیتو ہی بازی یک ایک مات کھا جاتی اسی لیے باوجود اس کے ملک میں قہد سالی تھی گرمی کا موسم پورے شباب پر تھا فصلے پکنے کے قریب تھیں سواریوں اور سر و سامان ان کا انتظام سخت مشکل تھا سرمایے کی کمی تھی مقابلہ دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک سے درپیش تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہ دعوت حق کے لیے زندگی و موت کے فیصلے کی گھڑی ہے اس حال میں جنگ کی تیاری کا عام اعلان کر دیا اس سے پہلے جتنے بھی غزوات ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر وقت تک کسی کو آگا نہ کرتے تھے کہ کہاں کا قزد ہے اور کس سے مقابلہ درپیش ہے اور مدینے سے نکلنے کے بعد بھی سیدھا راستہ اختیار کرنے کی بجائے راستہ بدل کر تشریف لے جائے کرتے تھے لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پردہ بھی نہ رکھا اور صاف صاف مسلمانوں کو بتا دیا کہ روم سے مقابلہ ہے اور شام کی طرف جانا ہے اس موقع کی نزاکت کو سب ہی محسوس کر رہے تھے عرب کے جہل قبائل رومیوں سے امید وابستہ کیے ہوئے تھے اسلام کی خاتمے کی امید ہو چلی تھی منافقین بھی اپنی اسی آخری بازی پر مسجد زرار بنائے بیٹھے تھے کہ شام کی جنگ میں اسلام کا خاتمہ ہو اور وہ اندرون ملک اپنے فتنے کا علم بلند کریں مومنین صادقین بھی اسی حقیقت سے آگاہ تھے کہ جس تحریک کے لیے وہ بائیس سال جد و جہد کرتے رہے ہیں اس وقت اس کی قسمت ترازو میں ہے اور ذرا سی جرت سے ساری دنیا پر اسلام کی دھاگ بیٹھ سکتی ہے اور کمزوری سے اس کی بسات اُلٹ سکتی تھی چنانچہ یہی وہ جذبہ تھا جس نے غزوِ طبو کی تیاری میں فدائیان نے اپنا سب کچھ نظر کر دیا سرفروش رزاکاروں کے لشکر ہر طرف سے امڑ امڑ کر آنے شروع ہو گئے انہوں نے تقاضہ کیا کہ اسلہ اور سواریوں کا انتظام ہو تو ہماری جانے قربان ہونے کے لیے حاضر ہیں جن کو سواریاں نہ ملی وہ روتے ہوئے اپنے اخلاص کا اتنی بیتابی سے اظہار کرتے تھے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھراتا تھا یہ موقع عملاً ایمان اور نفاق کے امتیاز کی قسوٹی بن گیا رجب نوہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیس ہزار مجہدین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے جن میں دس ہزار سوار تھے اونٹوں کی اتنی کمی تھی کہ ایک ایک اونٹ پر کئی کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے اس پر گرمی کی شدت اور پانی کی قلت مزید تھی مگر جس عظم و صادق کا ثبوت اس نازک موقع پر مسلمانوں نے دیا اس کا پھل انہیں تبوک پہنچتے ہی فوراں مل گیا وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ قیسر روم اور اس کے حامی مقابلے پر آنے کی بجائے اپنی فوجیں ہٹا کر لے گئے اور اب کوئی دشمن وہاں موجود نہیں کہ ان سے جنگ کی جائے قیسر روم نے فوج کا اجتماع شروع کیا ہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیاریاں مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کے سر پر پہنچ گئے اس کو اپنی فوجیں ہٹانے کی سوا کوئی چارہ نہ تھا کیونکہ غزوہ موتہ پر ایک اور تیتس کے تناسب سے مسلمانوں کی بہادری کے جو جوہر دیکھ چکا تھا اس لیے اس میں تیس ہزار مجہدین سے مقابلے کی سکت نہ تھی قیسر کے میدان چھوڑ دینے کی وجہ سے مسلمانوں کو جو اخلاقی برطری اور فتح حاصل ہوئی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجائے اس کے کہ تبوک سے آگے بڑھ کر شام میں داخل ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو مناسب سمجھا کہ اس فتح سے سیاسی اور حربی فوائد تبوک میں ٹھہر کر ہی حاصل کیے جائیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک میں بیس دن ٹھہر کر ان بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جو سلطنت روم اور دارالاسلام کے درمیان واقع تھی اور اب تک رومیوں کے زیر اثر تھی فوجی دباؤ سے سلطنت اسلام کا تابع بنا لیا اس سسلے میں دومتہ جندل کے عیسائی رئیس عقیدر بن عبد الملک کندی ایلیہ کے عیسائی رئیس یوہنہ بن دوبا اور عزرہ کے نصرانی رعوسہ نے بھی جزی آدھا کر کے مدینے کی تابعت قبول کر لی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی حدود و اقتدار براہ راست رومی سلطنت کی سرحت تک پہنچ گئے اور جن عرب قبائل کو قیسر روم مسلمانوں کی خلاف استعمال کرتے تھے اب ان کا بیشتر حصہ رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا معاون بن گیا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سلطنت کے ساتھ ایک طویل کشم کشمیں اولد جانے سے پہلے اسلام کو عرب پر اپنی گرفت مضبوط کر لینے کا پورا موقع مل گیا تبوکیس فتح بلا جنگ نے عرب میں ان لوگوں کی کمر توڑ دی جو اب تک جہلیت قدیمہ کے بحال ہونے کی آس لگائے بیٹھے تھے خواہ وہ اعلانیہ مشرک ہوں یا اسلام کے پردے میں منافق بنے ہوئے ہوں اس آخری مایوسی نے ان میں سے اکثر و بیشتر کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہنے دیا کہ اسلام کے دامن میں ہی پنہ لیں غزوہ تبوک سے ایک اور بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ عرب کا نظم و نسک مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور تمام مضاہم قوتیں بے بس ہو گئیں اس لیے عرب سے شرب کو قطن مٹا دینے اور قدیم مشرکان اور نظام کو ختم کر دینے کے احکامات نازل کیے گئے تاکہ مراکز اسلام ہمیشہ کے لیے خالص اسلامی مرکز ہو جائے اور کوئی دوسرا انصر ان کے اسلامی مزاج میں نہ تو خلل اندازی کر سکے اور نہ اندرونی فتنہ بھرپا کر سکے اس لیے منافقین سے سختی سے نمٹنے کے احکامات نازل ہوئے جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں سوائکم کے گھر میں آگ لگوا دی جہاں منافقین کا ایک گروہ اس غرص سے جمع ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو شرکت جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کرے اور تبوک سے واپسی پر پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ مسجد زرار کو ڈھانے اور جلا دینے کا حکم دیا جن لوگوں نے تبوک کے موقع پر ذرا سی بھی سستی دکھائی ان کی شدت سے ملامت کی گئی اور ان کے عمل کو منافقانہ طرز عمل قرار دیا گیا اسی پر مومن کا دعویٰ ایمان پرکھا جائے گا